اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل چکن کڑائی جو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چکن کڑائی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ایک کلو چکن آپ کڑائی کٹ کروا لیجئے گا ہم نے ایک پیاز لیے میڈیم سائز کا اس کا پیسٹ بنا لیے چار میڈیم سائز کے ہمیں ٹماٹر چاہیے ایک کپ اویل یا گھی آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں چار ٹیبل سپون ہمیں چاہیے دہی اور ہمیں فریش دھنیا چاہیے ہری مرچے چاہیے اور ادرک چاہیے میں نے ان کو باریک باریک کٹ لیا ہے اور دو ہری مرچے میں نے ثابت رکھی ہے اور ہمیں چاہیے ادرک لیسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون لیمن جوز ہمیں چاہیے ٹو ٹیبل سپون اور ہمیں جو مٹا مٹا پیس لیے ٹو ٹیبل سپون اور سوکھا دھنیا بھی ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون اس کو بھی میں نے موٹا موٹا پیس لیا ہے خلدی چاہیے ہمیں 1 ٹیبل سپون نمک ہمیں چاہیے 1.5 ٹی سپون یا حسب زائی کا آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور ہمیں چاہیے سرک مرچ کا پاودر 2 ٹی سپون یا آپ حسب زائی کا بھی لے سکتے ہیں اور مجھے چاہیے کٹی ہوئی مرچ 1 ٹیبل سپون چاہیے یا آپ یہ بھی حسب زائی کا لے سکتے ہیں یا میں کسوری میتھی استعمال کر رہی ہوں یہ بھی 2 ٹیبل سپون تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کڑائی میں 1 کپ اوئل ڈالیں گے 1 کپ اوئل ڈالنے کے بعد ہم اس میں جو 1 کلو چکن ہے ہم وہ شامل کر دیں گے اور ہم اسے ہائی فلیم پہ کک کریں گے ہم اسے تب تک کک کریں گے جب تک کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج نہ ہو جائے ہم نے اسے تب تک کک کرنے یہ دیکھئے مکس کر کے ہم اسے ساتھ ساتھ پکاتے رہیں گے یہ دیکھئے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اور میں نے جو فلیم ہے وہ ہائی رکھا ہوا ہے لیکن آپ نے بہت زیادہ ہائی بھی نہیں رکھنا اب میں جو پیاس کا پیسٹ ہے وہ اس میں شامل کر دوں گی اور اسے اچھی طرح سے کک کروں گی کہ جو پیاس کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے یہ دیکھیں اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ادرک لیسن کا پیسٹ اس کو پھر اچھی طرح سے میں مکس کروں گی اور اسے میں نے اچھی طرح سے کک کرنا ہے کہ پیاس کا جو پانی ہے آپ کو پتہ ہے چکن بھی پانی جھوڑتا ہے تو ہم یہ جو ہے اس کو اچھی طرح سے اب ہم ڈرائی کر لیں گے مطلب پیاس اور چکن کا پانی جو وہ ڈرائی ہو جائے یہ دیکھیں ڈرائی ہو چکے اب ہم اس میں جو ہم نے ٹماٹر کاٹے ہیں وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اسے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 4 ٹیبل سپون دہی یعنی کہ چار کھانے کے چمچ ہم اس میں دہی ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر کے اسے کوک کرتے رہیں گے جب تک کہ ٹماٹر کا جو پانی ہے وہ خوشک نہ ہو جائے اور جب تک یہ جو ٹماٹر ہے وہ سوفٹ نہ ہو جائے جب یہ ٹماٹر سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم اسے اس والے چمچ سے تھوڑا تھوڑا کر کے پیستے رہیں گے یہ دیکھیں اب ہم اسے کور کر کے رکھتیں گے تین سے چار منٹ کے لیے ایسے جو ٹماٹر ہے وہ بھی سوفٹ ہو جائیں گے تو ملتے ہیں چار منٹ کے بعد یہ دیکھیں چار منٹ ہو گئے ہیں اور جو ٹماٹر ہیں وہ بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے مکس کریں گے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹماٹر کو ہم نے کس طرح پیستنا ہے یہ دیکھیں ٹماٹر آپ کو جہاں موٹا موٹا نظر ہے اس کو آپ پیس سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس میں ٹومیٹو پیسٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم سب سپائسز ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے ہم کوک کریں گے یہ جو چلی ہیں میں نے درمیان سے یہ دیکھیں کٹ لگایا تھا اسے بھی اس میں ڈال دیں گے اسے ہم نے کاٹنا نہیں ہے مطلب اسے سلائسز میں نہیں کاٹنا ہم نے اسے ایسے ہی اس میں ایٹ کر دینا ہے اب اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اب جو ٹماٹر ہے میں اسے چمچ کی مدد سے میں اسے پیس رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اس میں جو ٹماٹر کا پیسٹ ہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب میں اس میں تھوڑا دھنیا تھوڑی اترک اور تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری میٹ شامل کر رہی ہوں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اسے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں لیمن جو سیٹ کر دوں گی اور اسے مکس کروں گی یار ان چیزوں سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور انشاءاللہ آپ کی چکن کڑائی بہت ہی مزیگی بنے گی یہ دیکھیں انہیں جو اوئل ہے اس کا اوئل آگیا ہے اب ہم اس میں کالی مرچ اور گرہ مسالہ ون ون ٹی سپون دونوں ڈال دیں گے یہ ہم نے تب ایٹ کرنا ہے جب ہماری چکن کڑائی تیار ہونے والی ہوگی اس سے پہلے ہم نے یہ ایٹ نہیں کرنا اب ہم اسے مکس کریں گے اب اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے میڈیم فلیم پہ ہی کوک کرتے رہیں گے یہ دیکھیں اس کا کالر بہت ہی زبردستہ آگیا ہے تقریباً ایک سو دو منٹ کوک کرنے کے بعد ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون دیسی گھی کے ایٹ کریں گے میں یہاں دیسی گھی یوز کری ہوں آپ چاہیں تو آپ اس میں مکھن بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ فلیور اور خوشبو کے لیے اس سے فلیور اور خوشبو بہت ہی مزے کی آئے گی اس کے بعد ہم اس کو کور کروا کے دو سے تین منٹ کے لیے رکھتیں گے یہ ہم مکس کر لیں گے ایک بار اور پھر اسے کور کروا کے ہم رکھتیں گے پھر میں آپ کو یہ ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی تو لیجئے ہماری چکن کڑائی بہت ہی مزے کی تیار ہونے والی ہے بہت ہی مزے کی خطرناک سی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں اب ہم اسے کور کر کے دو سے تین منٹ کے لیے رکھتیں گے دو سے تین منٹ اسے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دیسی گھی کا فلیور ہے اور کالی مرچ اور گرم مسالہ اس کا اچھی طرح ہماری چکن کڑائی میں فلیور آ جائے یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہو گئے اور ہماری چکن کڑائی بہت ہی مزے کی تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں نیکسٹ فیڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہوں ملتی ہوں